منسٹر صاحبان، ایم این اے صاحبان، ایم پی اے صاحبان، تاثیر میرز، ادھے مادرون، کبائل، غیرتباند مشران، زوانان، تولو تا اسلام علیکم زبا خبر اردو چھے کمان چاو والے مجھ والا پیغام بیا تول دنیا تا نرسے جی پچھتو چھے خبر اوکو اچھے خبر پچھے دا سی چھے بیا دنیا تا پتہ ننے لگے لیگا مجھ کما خبر اوکرا کما طریقے بان دے موکرا مجھ ایکچول مقصد خبر چاہو چونکہ ہماری یہ جو حکومت آئی ہے اس حکومت کے آنے کے بعد ہمارے پاس بڑے چیلنجز سامنے آئے ہیں اور اس پہ ایک بڑا چیلنج جو تھا وہ بدکسپری سے جو پچھلے دھائی سالوں میں جو دہشتگردی کے جو حالات ہیں اور لائنڈ آڈر کے جو حالات ہیں وہ ہمارے صوبے کے بالخصوص جو ہیں وہ نہایت ہی خراب ہو چکے تھے اور ہمیں وراست میں ایک ایسا ماحول ملا کے لیس کے اندر یہ چیلنج بہت بڑا چیلنج تھا اور امن و امان کے بغیر کوئی بھی علاقہ خطہ صوبہ یا ملک ترقی نہیں کر سکتا اس کے علاوہ ہمارا جو آہ زم ازلاں ہیں جو مرج ہوئے ہمارے ڈسٹرک یہ عمران خان کا ایک ویجن تھا عمران خان کی ایک خواہش تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ تمام جو علاقے ہیں پاکستان کے وہ ترقی کریں اور ایک برابر ہو کر ترقی کے سفر میں برابری کی بنیاد پہ ان کے پاس وسائل بھی ہوں سہولیات بھی ہوں اور اپرچنیڈیز بھی ہوں تو اس کے لیے جو وعدے کیے گئے تھے ہمارے ساتھ زم ازلاں کے ٹائم پہ اور جو کمیٹمنٹس کی گئی تھی وہ بدکسپلی سے انفرچنیٹلی اس طریقے سے ان پہ عمل درامت نہیں کیا گیا اور بار بار اس کے لیے آپ لوگ نے بھی آواز اٹھائی صبحیہ قوت نے بھی آواز اٹھائی اور برے جرگے بھی ہوئے اس کے اوپر ہمارے جو ایڈمیسٹریشن کے لوگ ہیں انہوں نے بھی جو جو وہاں پہ ڈیوٹی دیتا تھا وہ ان مسائل کی نشاندہی بار بار کرتا تھا کہ ان کو حل کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے لیکن کچھ چیزوں پر کچھ کام ہوا کچھ چیزوں پر نہیں ہوا اور دب میں وزریالہ بنا اور عبن سب میں نے سنبھالا تو میں نے جب سب چیزوں کو دیکھنا شروع کیا تو اس پہ میں نے ایک بہت تھارو لی ایک پورا جائزہ لیا کہ یہاں پر کیا ایسی چیزیں ہیں اور کیا وہ کمیاں ہیں اور کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ وہ چیزیں نہیں ہو سکی اور اب ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا اقدامات کر سکتے ہیں تو آج تریباً چھے مہینے کے بعد آپ کو جو یہاں پہ ہم نے بلایا اور آپ کو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں آپ سب کا کہ آپ یہاں پہ آئے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اب جو میں نے ایک پلان اپنی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ہمارے جو پارٹی کے لوگ ہیں ہمارے جو چیرمنز ہیں ہماری جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں جنہوں نے پہلے سرف کیا جنہوں نے اب ریسنٹلی سرف کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ قبائری بشران کے ساتھ میرے ان کے معاملات پر اس دوران میں بھی جھرگے ہوئے اور ان میں مجھے نشاندائی ہوئی اور ان مسائل کے اوپر میں نے ان اداروں سے اور ان حلکوں کے ساتھ بات چیٹ کی کہ ان کا اتداروں کیسے کیا جائے گا اور کیسے حل ہو سکتے ہیں اور آج الحمدللہ میں اس position میں ہوں کہ آپ کو یہاں جو بڑھانے کا مقصد ہے سب کو اکٹھا یہاں پر کہ میں آپ ان کے اوپر عملی جامعہ پہنانے کے لیے عمل درامت کرنے کے لیے اگلا قدم اٹھانے لگاؤں تو چونکہ ہمارا یہ رواج ہے ہماری یہ روایت ہے ہمارا یہ کلچر ہے کہ ہم جب بھی کوئی ایسا عملی قدم اٹھائیں کوئی عملی جامعہ پہنائیں چیزوں کو تو اس سے پہلے ایک مشاورت ایک جرگہ ہم لوگ کرتے ہیں جس کے اندر ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور کس طریقے سے معاملات کو کس طریقے سے ہم نے ہینڈل کرنا ہے اس کے لیے آپ کو یہاں پہ آج ہم نے دعوت دی اور اس میں میں چند باتیں کر کے پھر آپ کی باتیں سننے کے بعد آپ کا مشروع آپ کا فیڈ بیک لینے کے بعد پھر آخر میں بتاؤں گا کہ ان معاملات پہ اب تک کیا ہوا اور آگے ان معاملات کے اوپر کیا آپ کے مشروع کے بعد ہم کیا عمل درامت کریں گے اور ٹائم لائنز میں اس پہ دینا ضروری ہے کیونکہ بغیر کوئی وقت کا تیون کیے اسی طرح کوئی بات کر دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہم نے تیون کرنا ہے وقت کا کہ یہ چیز ہم کس وقت تک کریں گے یہ چیز ہم کس وقت تک کریں گے کس وقت تک یہ ہو سکتی ہے کس طریقے سے ہو سکتی ہے اور آپس پہ ایک ٹائم جو ہے وہ مقرر کریں گے ہر کام کے لیے ہر اقدام کے لیے اس کے حالات اور مشکلات کے مطابق لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ بالکل واضح کرتا ہوں کہ انشاءاللہ باوجود اس کے کہ ابھی ہمارے صوبے کو معاشی طور پر اپنے صوبے کا جو حقوق ہے وہ نہیں مل رہے لیکن قبائلی ازلاع کی حوالے سے انشاءاللہ جو پیکنٹ اس وقت میں نے تیار کیا ہے اور جو ہم نے ایک پروگرام بنا ہے ترقی کے لیے آپ لوگوں کا تو انشاءاللہ وہ ایک جامعہ پروگرام ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ محرومیاں کمیاں جن کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا اور آپ تک نہیں ہو سکا انشاءاللہ اس دور کے اندر ان میں بھرپور طریقے سے کام ہوگا اور ان کو عمدی جامعہ پہرائے جائے گا اس کے لیے فنڈ بھی مختص کر دیے گئے ہیں اس کے بعد مشروع آپ سے یہ لینا ہے کہ آپ اس فنڈ کو کس طریقے سے لگایا جائے کن سیکٹرز میں لگایا جائے کوئی سیکٹرز ہمارے ایسے ہیں جو ہماری ترجیح ہیں ہیلتھ ایڈوکیشن پولیس آبیسلی لائنڈ آرڈر اس کے ساتھ ساتھ انفرسٹرکچر ڈرنکنگ وارٹر یہ سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو اس ریاست کا فرض ہے کہ ریاست اپنے شہریوں کو مہیا کرے گی اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر آپ کا پوٹنشل ہے آپ کا مدیاد بھی بہت پوٹنشل ہے اس کے اندر آپ کے لوگوں کو روزگاری مل سکتا ہے آپ کے اپنے لوگ اسی سیکٹر کے اندر اپنے علاقوں کو ترقی دے سکتے ہیں اور صوبے کے لیے بھی کدار ادا کر سکتے ہیں اور اپنے علاقے کے لیے بھی ایک ریوری جنوریٹ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہمارے مسائل ہیں منشیات کی حوالے سے ہمارے پر ایک انگلی اٹھتی ہے ہر وقت کہ جی منشیات ہے یہاں پر ہوگائی جاتی ہے کوئی اس پر یہ نہیں پوچھتا کہ اس کی وجہ کیا بنی اس پر جبھات کے اوپر بھی تو ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے آلٹرنیٹ کیا دینا ہے اگر ایک بندے کو میں وسائل نہیں دوں گا کوئی معاش نہیں دوں گا کوئی روزگار نہیں دوں گا کوئی کھیتی باڑی کے لیے کوئی آلٹرنیٹ اچھا کوئی آپشن نہیں دوں گا تو وہ کیا کرے گا تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم نے ایک ریوری جنوریٹ کے اندر ایک جامعہ پر پلان بنایا ہے اور اس پلان کے اندر انشاءاللہ آپ کے بہت سے علاقوں میں جام پوٹنشل ہے وہاں پہ چیک ڈینز بنا کے آپ کی زمینیں کچھ ایریاز میں بڑے مقداریں موجود ہیں کچھ جگہوں پہ چھوٹی مقداریں موجود ہیں اور ان کو جب تک پراپرلی بنایا نہ آگے جائے ان کو پراپرلی ٹھیک نہ کیا رہے تو اس پہ کاشکاری نہیں ہو سکتی تو اس پہ ہم آلٹرنیٹ میں بھی جو ہمارے پاس لیگلی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی آمدن بھی زیادہ ہو اور ہمارے اوپر یہ جو ایک نیشنل ایٹریشنل ایک بات دات یہ بھی ختم ہو تو اس کے لیے بھی ایک ہم نے لیگل طریقے سے ایک جامعہ پلان بنایا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے مل کے اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے پہلے اپنے علاقے میں امن قائم کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اپنے علاقے کو ترقی دینی ہے ہم نے اپنے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے اور روزگار کے حوالے سے میں نے پالیسی بنا لی ہے کہ اس کے بعد مرجر ایریا کے اندر کوئی بندہ بھی بغیر مرجر کے ڈومی سائل کے بھرتی نہیں ہوگا یہ آپ کا حق ہے یہ آپ کے علاقے کی نوکری ہے آپ کے علاقے کا ہی وہاں پہ جو ہے بندہ بھرتی ہوگا اور اسی کو وہاں پہ روزگار دیا جائے گا سرکاری طور پر غیر سرکاری طور پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری میں ہمارے پاس بہت پوٹنشل ہے مائننگ کے اندر ہم لوگ آپ کو جو نوجوانوں کو ابھی ہم دے رہے ہیں روزگار کے لیے بلا سوت کرزے اس کے اندر ہمارا آپ تو مرجر ڈسٹرک جو بھی ہماری پالیسی ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے تو دو طرح سے ہو رہی ہے ایک وہ جو آپ سے وعدہ ہوا وہ کام ہو رہا ہے وہ وعدے پورے کرنے ہیں ہم نے اور دوسرا چونکہ آپ مرج ہو کے صبح کا حصہ بن گئے ہیں تو وہ تو ہم نے اس میں تو ہر چیز کی پالیسی میں آپ کو ہر چیز مل دی ہیں چاہے وہ سولر ہم دیں گے چاہے وہ ہم کرزے دیں گے چاہے ہم وہ گھر بنا کے دیں گے جتنی بھی پالیسیز ہیں تو آپ اس کا حصہ ہیں تو مائننگ کے اندر بھی ہم انڈسٹری وہاں پر ڈیویلپ کر سکتے ہیں انڈسٹریل سٹریٹ بنا سکتے ہیں ان سیکٹرز کے اندر ہم آپ کو انشاءاللہ سولر کے لیے انڈسٹری کے لیے ہم نے پلان بنایا ہے ابھی کہ سولر کے لیے انڈسٹری سولر دیں گے کیونکہ بھیجدی کا مسئلہ ہے تاکہ سولر پر انڈسٹری کنورٹ ہو اور اس پر حکومت پیسہ دے گی اور آپ کی انڈسٹری کو سولرائز کرے گے روورزم کا بہت بڑا پوٹنشل ہے میں دیکھ کے کئی دفعہ ویڈیوز دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنے خوبصورت علاقے اتنے خوبصورت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑے نوازہ ہے بڑی بڑی چیزوں سے لیکن وہ علاقے آج تک کسی نے دیکھے بھی نہیں ہے ہم نے صرف اس کو ویڈیو کی حد تک ہم نے پکچر کی حد تک دیکھا ہے اور ایسے علاقے شاید پوری دنیا میں نہ ہو پاکستان میں تو اس علاقوں میں لوگ گھومتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں کڑوں کی تعداد میں جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو عربوں روپے کا اسے فائدہ ہوتا ہے اس سے بہت خوبصورت علاقے پاکستان میں ان ایریا میں موجود ہیں ایکسیس نہیں ہیں ہم نومان کا مسئلہ ہے تو مسئلہ ہم نے حال کرنا ہے وہ مسئلہ اگر ہم حال کر لیں تو اس سیکٹر میں بھی ہم اپنے لوگوں کو ایک بہت بڑا روزگار دے سکتے ہیں میں گھلت پلدیسان کا منسٹر رہا ہوں آپ یقین کریں گھلت پلدیسان کے نوے فیصد لوگ جو ہیں وہ چھے مہینے اسی ٹورزم کے اوپر کماتے ہیں اور اگلے چھے مہینے اسی کو کھاتے ہیں اور اس پر صرف کھاتے نہیں ہیں بچوں کو ہی پڑھاتے ہیں اپنی باقی ضروریات ہی پوری کرتے ہیں زندگی کی صرف اس ٹورزم کے وجہ سے تو یہ ہمارے پاس بھی ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے ہر طرح کا اس چیز کا اور ہم نے اس کو کیسے اب اس نے ہم نے فائدہ لینا ہے اور اپنے لوگوں کو کیسے ہم نے اس چیز کے اندر ایسا کہ ان کا روزگار اس پر لگ جائے ان کا کاروبار اس پر شروع ہو جائے اس کے لیے بھی ایک جامعہ پالیسی ہے وہ بھی انشاءاللہ اس پر بھی امار حظمت ہوگا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو بیسیکلی آپ کے بغیر نہیں ہو سکتی آپ ساتھ دیں گے میں آپ کو پیسہ دے سکتا ہوں فنڈ دے سکتا ہوں آپ کے لیے ایک پالیسی بنا سکتا ہوں آپ کی بتائی ہوئی پالیسی کے اوپر جو آپ مجھے ریکمینٹ کریں گے اس کے اوپر پورا بھرپور زور لگا سکتا ہوں تن مند دھن سے کہ میں اس کو امپلیمنٹ کروں لیکن جب تک آپ لوگوں کا ساتھ دیں ہوگا جب تک آپ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے جب تک آپ اس کے لیے میرے بازو نہیں بنیں گے اور میں آپ کا بازو نہیں بنوں گا تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں یہ سالہ سال کا مسئلہ ہم حل نہیں کر سکتے اپنے تجربات سے ہم سیکھ چکے ہیں ہم دیکھ چکے ہیں اب ہم نے متحد ہو کر ایک ہو کر ایرسو کا بازو بن کے حکومت اور آپ لوگ مل کے اور میں بھی ایسیت ہے کہ مل کے آپ کے ساتھ جب تک ایک ہو کے ہم اکہ نہیں کریں گے اور فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم نے کس طرف چلنا ہے اور کس طرف بڑھنا ہے اور کس طرف بڑھنا ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے یہ تجربہ آپ کو بھی ہو چکا ہے یہ تجربہ حکومت کو بھی ہو چکا ہے اور یہ تجربہ بیسیت یہ صوبے کا باشدہ میں بھی ہر طرح سے دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں بھی فاق میں بھی رہا ہوں میں صوبے میں بھی پہلے رہ چکا ہوں تو اس لیے آپ کو یہاں پہ دعوت دی اور انشاءاللہ اب اس مشاورت کے بعد آپ کے جو جو ایریاز کے جو جو مسائل ہیں اور ان کا تداروک آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں جو ابھی آپ دے سکتے ہیں ابھی آپ دیں اور اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جا کے اپنے لوگوں کو بٹھا کے اس کے بعد دوبارہ آنا چاہتے ہیں اپنے اپنے ذلے کے حوالے سے ہر ذلے کے مسائل بھی مختلف ہیں اور ہر ذلے کے وسائل بھی مختلف ہیں تو اس کے بعد اگر آپ الیدہ آنا چاہیں گے لوگوں سے مشرع کر کے اور ایک اور میرے پاس آپ لے کے آنگے پروپوزل کے اس طریقے سے ہم نے کرنا ہے تو اس کے بعد وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اور مل کے انشاءاللہ ہم نے اس کو کرنا ہے آپ اس کے بعد فورم کو میں اوپن کر دوں گا آپ میں سے جو بھی موزیزین کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بس ایک کوشش کریں کہ ایک بات ریپیٹ نہ ہو جو بدہ ہے اور نہ ہوئے مشورہ دے اور اس کے بعد میں پھر آخر میں ان باتوں کے اوپر دوبارہ آپ کو پھر زحمت دوں گا ان پر بات کروں گا اور پھر انشاءاللہ یہ سرسلہ آگے انشاءاللہ بڑھے گا آپ سب کا بہت بہت شروع